خوش آمدید معزیز ناصرین آپ تمام کا اے ایس نیوز نیٹ وک میں استقبال ہے ناظرین پچھلے کچھ مہینوں میں ہر آئے دن ملک کے کسی نہ کسی کونے سے ہمیں ایسی شرمناک وہ افسوسناک ویڈیوز دیکھنے کا مل رہی ہے جہاں مسلم پردہ نشین لڑکیاں بھگوہ لفٹ ریک کے جال میں پھس کر غیر مسلم لڑکوں کے پیار میں پھستے ہوئے ان سے رشتے خائم کر رہی ہے اور اسی رشتے کی بنا پر وہ نہ صرف اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھ رہی ہے بلکہ اپنے ماں باپ اور اپنے عزیزوں سے بھی رشتے توڑ رہی ہے اور سب سے زیادہ اہم بات کہ خدا کے حضور میں بھی وہ لڑکیاں گناہگار ثابت ہو رہی ہے آخر یہ کون سی ہوا چل رہی ہے یہ کون سا وائرس پھیل رہا ہے جو کہ بھگوہ لفٹ راپ کو اتنی زیادہ شائع مل رہی ہے اور ہماری مسلم لڑکیاں اس خطرناک بیماری میں ملویس ہوتی ہی چلی جا رہی کیا ذریعہ ہے اور کیا دوا ہے کہ اس بھگوہ لفٹ راپ اور نخصاندہ مولک وائرس کو ختم کیا جا سکے ہمارے سماج سے اس کو ختم کرنے کی انتہائی زیادہ سخت ضرورت ہے کیونکہ کالیش پرنے والی لڑکیاں اور جوب کرنے والی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے پیار محبت میں پڑھتے ہوئے ان سے رغبت حاصل کر رہی ہے اور ان کے بھیچائے گئے جال میں بڑی ہی تیزی سے اور بڑی ہی آسانی سے فستی ہی چلی جا رہی پہلے دو تین سال تک محبت کے فسانے چلتے ہیں پھر اس کے بعد غیر مذہب کے طور طریقے اپنا تیوے شادی کی جاتی ہے اپنا مذہب اپنا دین ایمان دھرم سب بدل دیتے ہیں اکثر کیسے اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی شادیاں جو کم سے کم دو سے تین سال سے زیادہ وقفے تک نہیں ٹک پاتی جس کے بعد غیر مسلم لڑکے ان لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن افسوس کے تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ اور سبی عزیزوں سے بھی رشتے توڑ دیتی ہے اور کبھی کبار ان لڑکیوں کے ساتھ ایک ننی سی جان بھی ان کے پیٹ میں پلنے لگتی ہے ایسے مشکل ماحول میں لڑکی نہ تو اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ سکتی ہے اور نہ ہی سماج میں عزت سے جی پاتی ہے آخر کار وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی جیسے انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور بھی ہو جاتی ہے یہ سارا ایجنڈا بی جے پی آر ایس ایس اور دیگر کئی تنظیموں کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں جو مسلم لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں بھگوا لف پراب کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں اسلام کی راہوں سے گمرا کرتے ہوئے نہ صرف ان کی دنیا بلکہ ان کی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں ممبئی میں سال دو ہزار بیس میں تقریباً ایک سو چالیس مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتے ہوئے اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے اسی طرح کے کیسز اتپردیش، مدیہ پردیش، بیہار اور یہاں تک کہ تلنگانہ اور ہیدراباد میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں صرف سڑکوں پر لڑکوں کو پکڑ کر ان کی کانسلنگ کرنے، ویڈیوز بنانے اور اسے وائرل کرنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ ہماری قوم کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ عملی کام بھی کرنے پڑیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی سکول، کالیج اور جوب پر جانے والی لڑکیوں کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی اور حرکت پر نظر رکھے کیونکہ زمانہ انتہائی زیادہ نازوک اور خراب ہو چکا ہے اگر آپ کے رویے سے آپ کی لڑکیاں اور اولادیں ناراض ہوتی ہیں تو بے شک انہیں ناراض ہونے دے مگر انہیں خدا کی ناراضگی سے بچائے کیونکہ بچوں سے پہلے خیامت کے دن سرپرستوں سے سوال کیا جائے گا آج کل کی ٹیکنالوجی نئی نسلوں کو بھی تباہ کرنے کے راستے لے جا رہی ہے اور بہت ہی اہم کردار بھی ادا کر رہی ہے اس لیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون ضرور دے مگر یہ بھی خیال رکھے کہ اس کے ساتھ کون کون کونٹیکٹ میں ہیں کیونکہ کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہیں بس تباہ و برباد کر دینا ہی ان کا اہم مقصد بن چکا ہے کیونکہ مسلمانوں کی ترقی ان کی عزت اور دین اسلام کی نصیحتیں مخالفین کی نظروں میں ناسور کی طرح کام کر رہی ہے اسی لیے بس دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کو ان کی عبادتگاہوں مساجد اور مخدس قرآن کریم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پچھلے سات آٹھ دنوں سے بھی تیروپورا میں بھی کئی مسلم گھروں پر حملے کیے گئے دکانوں پر توڑ پھوڑ کی گئی اور تقریباً سولہ مساجد میں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد مساجد کو نظر آتش کرتے ہوئے انہیں شہید بھی کر دیا گیا اور مخدس پاک کریم کو بھی جلا دیا گیا مگر تیروپورا کی پولیس بس اسے افواہیں اور فیک ویڈیوز بتاتے ہوئے کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ یہ صاف اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بھگوہ ہندو تھوہ کے شرپسندوں نے مساجد میں زبردستی گھس کر مسجد میں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد مساجد شہید کی اور مساجد میں آگ تک لگا دی مسلمانوں خدا کے لیے ایک جھٹ ہو جاؤ اور اپنے خلاف ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ ورنہ جب تک خاموش رہیں گے تب تک یہ ظلم ایسے ہی جاری رہے گا اور ایسے ہی مسلمان لڑکوں کو موب لنچنگ کے نام پر مارا پیٹا جائے گا مسلم لڑکیوں کو بھگوہ لف ٹریک کے جال میں پھسایا جائے گا اور مسلمانوں کے مخدس مقامات اور مساجد کو بھی شہید کیا جاتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ سے بھی آخر میں یہی دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر و آفیت اور سلامتی کو برقرار رکھے آمین پیشے اے ایس نیوز نیٹوک کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ